فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی کا مرحلہ مکمل کر لیا فوجی تنصیبات کی سیکیورٹی برقرار نہ رکھ سکتنے پر لیفٹینٹ جنرل سمیت تین آلہ افسر فوج سے برخواست تین میجر جنرل سات برگیٹ سمیت پندرہ آلہ افسران کے خلاف تعدیبی کاروائی مکمل ایک ریٹائیٹ فور سٹار جنرل کی نواسی اور ایک ریٹائیٹ آلہ افسر قادمات گرفت میں ہے میجر جنرل احمد شریف نے کہا فوج میں جتنا بڑا عوضہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے خود احتسابی کا عمل اوپر سے شروع ہوتا ہے ایک مفصل اور ڈیلی بیٹ احتسابی عمل کے بعد چوت اف انکوائریز کی سکارک شراط اور مردے نظر رکھے ہوئے یہ قیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران کیریزنز، فوجی تنصیبات، جی ایچ کی اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کے پرقرار پتے میں ناکام ان ذمہ داران کے خلاف تابیلی کاروائی عمل میں لبائی ہوئی ہے تین افسرہ باشمول ایک لیپنین جنرل کے عوضے کے افسر کو نوکری سے بدخواست کر دیا گیا ہے پندرہ افسرہ باشمول تین میجر جنرل اور سات گیڈیس کے عوضے کے افسران کے خلاف سخت تابیلی کاروائی مکمل جنرل کی جناحیت ہوئی ہے اس وقت ایک ریٹائر ٹوشٹار جنرل کی نواس ایک ریٹائر ٹوشٹار جنرل کا کامہ ایک ہائیٹ ٹوشٹار جنرل کی بیگم اور کامہ اس اعتصابی عمل سے ناکاملے تبدیلی کاروائی کی بنیاد پر حضر رہے